السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر پچیس شرن و خیرن بسم اللہ الرحمن الرحیم شرن شرن کا مطلب ہوتا ہے برائی خیرن خیرن کا مطلب ہوتا ہے اچھائی برائی اور اچھائی شرن جمع شرور خیرن جمع خیرات شرور خیرات یہ سب جمع ہیں اس کے تو یہاں پر برائی اور اچھائی بتائی گئی ہے کہ برے عادت کون کون سی ہے اور اچھی عادت ہے کون کون سی ہیں شرور مقال شرور مقال مقال بول دیں بات کرنے کو قالا یقول اسے بنایا قالا یقول کہنا مقال یہ بھی ایک طرح کا مزدر ہے آپ انشاءاللہ ربی گرامر میں پڑھیں گے کہ یہ کس طرح کا مزدر ہے مزدر میمی کہلاتا ہے شرور مقال سب سے بری بات شرور بری المقال بات سب سے بری بات کیا ہے جھوٹ بولنا ہے سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے خیر الخصال الادب خیر الخصال سب سے بہترین عادت خصال جمع ہے خصلتن کی ٹھیک ہے خصلتن عادت خصلت خیرن سب سے اچھی سب سے اچھی عادت کیا ہے الادب ادب کرنا دیکھیں یہ نظم ہے پویٹری ہے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے شرور مقال الکذب خیر الخصال الادب ٹھیک ہے کذب ادب دونوں میں وہ اس جو ہے وہ اقدم سیم رہے گی تو البخلو عیب فاضح والجود سطر صالح ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے البخلو یعنی بخل کرنا کنجوسی کرنا عیب یہ ایک ایسا عیب ہے فاضحن جو رسوہ کرنے والا ہے اصل یہ محصوص صفت ہے عیب فاضحن آپ یہ نہ سمجھیں یہاں پر ایک پیش کیوئے فاضحو پہ یہ تو صرف پویٹری کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا پڑھنے میں روانی آ جائے اور آسانی محسوس ہو تو تو پویٹری میں ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا سا عیب چینج کر دیتا ہے صرف پویٹری کی وجہ سے اصل ہے عیب فاضحن محصوص صفت فاضحن بولتے ہیں رسوہ کر دینے والا فضیحت کر دینے والا رسوہی کر دینے والا کہ کنجوسی ایک ایساہی بھی جو رسوہ کر دیتا ہے آدمیوں کو رسوہ کر دیتا ہے سب لوگ اسے کنجوس کنجوس کہنے لگتے ہیں والجود سترن صالح ٹھیک ہے پڑھیں گے اس طرح البخلعیب فاضح والجود سترن صالح یہ بھی سترن صالحن محصوص صفت ہے سترن بولتے ہیں پردے کو ٹھیک ہے سالحن بولتے ہیں نیک والجود اور سخاوت کرنا سخاوت کیا ہے وہ ایک اچھا پردہ ہے العقل قاضن عادل قاضن عادلن یہ بھی محصوص صفت ہے قاضن اصل میں کیا تھا قاضیون تھا اس کے اندر تھوڑا سا چینجن ہوئی ہے انشاءاللہ عربی گرامل میں ہم بتائیں گے کہ کیسے چینجن ہو جاتی ہے عقل جو ہے وہ کیا ہے فیصلہ کرنے والی ہے عادلن اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والی انصاف کے ساتھ ٹھیک ہے عقل ہمارے جو ہے وہ بلکل ٹھیک فیصلہ کرتی ہے ٹھیک فیصلہ کرنے والی قاضی ہے ٹھیک ہے والعجب داؤن قاتل عجب عجب بولتے ہیں گھمنڈ کو ٹھیک ہے تکبر عجب گھمنڈ تکبر خود پسندی اور گھمنڈ جو ہے وہ داؤن ایک ایسا مرض ہے قاتل جو قتل کر دینے والا ہے محلق مرض جس کو بولتے ہیں داؤن بولتے ہیں مرض کو دیکھیں داؤن اور داؤن میں ہلکا سا فرق ہے داؤن مرض داؤن دوا ٹھیک ہے اس کی دوا تو داؤن مرض ہے قاتل قتل کرنے والا محلق مرض ہے العمر زیفن راحل والمال ظل زائل العمر عمر کیا ہے زیفن راحل وہ ایک چلے جانے والا مہمان ہے زیفن مہمان راحل راحل بولتے ہیں راحلہ مطلب کوچ کر جانا چلے جانا راحل اسم فائل ہے انشاءاللہ عربی گرامر میں ہم بتائیں گے کہ اسم فائل کیا ہوتا ہے تو راحل کوچ کر جانے والا چلے جانے والا ایک مہمان عمر والمال ظل زائل اور مال کیا ہے مال کی بھی حیثت یہ ہے وہ ایک سایہ ہے ظل بولتے ہیں سایہ شیڈو ٹھیک ہے چھاؤں وہ ایک سایہ ہے زائل جو ختم ہونے والا ہے زائل زالا یا زول ختم ہو جانا زائل ہو جانا اسی سے اسم فائل ہے زائل یہ بھی محسوس صفت ہے صرف پویٹری کے وجہ سے راحل زائل عادل قاتل اس طرح یہاں پر انہوں نے لکھ رکھا ہے اور مال جو ہے وہ ایک ختم ہو جانے والا سایہ ہے البر للحب سبب بر اچھائی کرنا اچھائی جو ہے سبب سبب ہے للحب محبت کا ترجمہ اس طرح کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ نیکی کرنا یہ محبت کا سبب ہے نیکی سے محبت بڑھتی ہے البر نیکی کرنا سبب سبب ہے للحب محبت کا ان البخیل لا يحب یہ بھی لا يحب پڑھیں گے سبب کی وجہ سے سبب لا يحب ورنہ اصل میں کیا ہے لا يحب فعل مزارے ہے احب محبت کرنا يحب فعل مجہول محبت نہیں کی جاتی ان البخیل بے شک بخیل لا يحب اس سے محبت نہیں کی جاتی ہے بخیل محبوب نہیں ہوتا ہے طہارت الاخلاق من قرم الاعراق طہارت الاخلاق اخلاق کی پاکیزگی اچھے اخلاق یہ کیا چیز ہیں اچھے اخلاق کس کے ہوتے ہیں یہ کہا ساتھ ہیں من قرم الاعراق عرقن کی جمع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان نسل یہ خاندانی شرافت میں سے ہوتی ہے اخلاق کی پاکیزگی وہ خاندانی شرافت سے آتی ہے الاعراق خاندان کرم شرافت ٹھیک ہے خاندان کی شرافت سے ہے یعنی اچھے اخلاق ہوں اس کا مطلب وہ خاندانی بھی اچھا ہے الکزبو والنمیمتو والغدر شرر شیمہ الکزبو جھوٹ والنمیمہ اور چغل خوری والغدر اور دھوکہ دڑی ٹھیک ہے دھوکہ دینا یہ کیا ہے شرر شیمہ مضاف مضافلے ہیں ٹھیک ہے شرر شیمہ تین تھا حاصل میں لیکن وہ شہر کی وجہ سے نمیمہ شیمہ کر دیا تو شیمہ تین بولتے ہیں عادت کو شرر شیمہ بہت بری عادت ہے جھوٹ بولنا چغل خوری کرنا دھوکہ دینا یہ بہت بری عادت ہے تَأَنَّ فِي الْأُمُورِ لَا سِيَّمَ السُّرُورِ تَأَنَّا يَتَأَنَّا اس کا مطلب ہوتا ہے نورمل رہنا میانہ روی اختیار کرنا جس کو بولتے ہیں اردو میں نورمل رہنا یہ فعل امر ہے تَأَنَّا نورمل رہو فِي الْأُمُورِ معاملات میں معاملات میں نورمل رہو بہت زیادہ خوش بھی مت ہو بہت زیادہ غم بھی مت کرو لا سِيَّمَ السُّرُورِ لا سِيَّمَا خاص طور سے السُّرُورِ السُّرُورِ پہ زیر کیوں ہیں فِي السُّرُورِ تو کہا فِي یہاں پر جو ہے وہ محضوف ہے سائلینٹ ہے خاص طور سے خوشی میں اپنا نورمل رہو زیادہ خوش مت ہو تَأَنَّا میانہ روی اختیار کرو نورمل رہو معاملات میں لا سِيَّمَا خاص طور سے اسپیشلی لا سِيَّمَا کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی فِي السُّرُورِ یعنی خوشی کے وقت وَعْجَلْ إِلَى الْخَيْرَاتِ مِنْ حَذَرِ الْفَوَاتِ عَجِلَ يَعْجَلُو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا جس چیز کی جانب جلدی کرتے ہیں اس پر الالہ آتا ہے خیرات خیر کی جمع ہے خیرات اچھے کام اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو دیکھیں فیلے عمر ہے وَعْجَلْ اور اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو کیوں کرو جلدی مِنْ حَذَرِ الْفَوَاتِ فَوَات کیا ہے فَاتِجَ فُوتُو چھوٹ جانا مِس ہو جانا ٹھیک ہے فَوَات مزدر ہے یعنی مِس ہو جانے کے ڈر سے حضر بولتے ہیں ڈر کو کہیں وہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے مِس نہ ہو جائے اچھے کاموں کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اچھے کاموں کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے تو اچھے کاموں کی جانب جلدی کرو ان کے فوت ہو جانے کے ڈر سے ٹھیک ہے مِس ہو جانے کے ڈر سے مَالَقَ حضر بولتے ہیں در کو فوات مِس ہو جانا مَالَقَ غَيْرُ نَفْسِكَ تمہارے لئے کیا ہے تمہارے لئے کچھ نہیں ہے تمہارے نفس کے علاوہ یعنی یہ جو کچھ مال ہے یہ کچھ دنیا ہے سب کا سب یہیں یہ کا یہیں دھرہ رہ جائے گا کچھ نہیں بچائے گا مَالَقَ تمہارا نہیں ہے مَالَقَ تمہارا نہیں ہے مَالَقَ تمہارا غَيْرُ نَفْسِكَ یہ نفس کا تھا حضر میں نفس کا یعنی تمہارے نفس کے علاوہ لیکن یہ شیئر کے وجہ سے نفسی کا ممسکا ہو گیا ٹھیک ہے تو تمہارے نفس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے یہ سب مال و جائداد کیا ہے یہ تو سب جوہے وراثت میں تقسیم ہو جائے گی تم قبر میں کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے تو تمہارے پاس تو تمہارے نفس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لا تقو عنہا ممسکا کانا یکون ہو جانا لا تقو یہاں پر سے اس کا نون ختم ہو گیا ہے یہ کیسے نون ختم ہو جاتا ہے کانا کا انشاءاللہ ربی گرامر میں یہ سب آ جائے گا لا تقو مت ہو جاؤ ممسکا بخیل ممسکا امسکا یمسکا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا خرش نہ کرنا ٹھیک ہے عن کے ساتھ جب آتا ہے تو لا تقو ممسکا رکنے والے مت بنو عنہا ہاں کے ذمہ یہ جاری ہے خیرات کی جانب اچھے کاموں سے اچھے کاموں سے رکنے والے مت بنو اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو کیونکہ یہی اچھے کام تمہارے کام آئیں گے بعد میں آخرت میں مرنے کے بعد کیوں تمہارے ساتھ تمہارے نفس ہی جائے گا بس اور کچھ نہیں جائے گا تو لا تقو ممسکا یعنی رکنے والے مت بنو عنہا اچھے کاموں سے ٹھیک ہے یہ اب العطاہیہ بہت بڑے شاعر ہیں یہ ان کے اشاعر تھے یہاں پر انہوں نے یہاں پر منشن بھی کر جائے اب العطاہیہ بہت بڑے شاعر تھے تو یہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا شر و خیر والا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہو گیا تو آج کی ویڈیو مچتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ